تو آج میں اپنے پورے ٹیم کے ساتھ شیف سیکریٹ صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہیں اور سیکریٹر لیف بھی میرے ساتھ موجود ہے ساتھ ہی ساتھ میرے الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹو آپ کے سامنے موجود ہے ساری ٹیم ساری جتنے بھی ادارے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے یہاں پر تو الحمدللہ انتظامات بڑے اچھے انہوں نے کی ہے کہ یہ جو وبا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ڈیل کر لے اور ہم زیادہ نقصان نہ اٹھا پائے تو اس لئے آپ لوگوں ڈیئے خان آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں ڈیئے خان کے لوگوں کے ساتھ ہوں پوری خیبر پختنخواہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں اور اپنے ٹیم کے ساتھ ہوں ایک پیشنٹ کیلئے ایک روم ہوگا جتنی ہماری کیپسٹی ہے اس سے ہم آگے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ نہ تفتان کی طرح ہوگا اور نہ ہے میں نے خود وزٹ کیا ہے ایک پرسن کیلئے ایک روم ہے وہ الہدہ روم میں ہو گئی یہ اب امرجنسی میں ہم نے بنا دیا ہے یہ ایک غلط میسج ہے جو پتہ نہیں کون یہ پروپیگنڈا وغیرہ کر رہے ہیں کہ ڈیئے خان کو کیوں سیلیٹ کیا گیا ہے ایک تو ڈیئے خان بارڈر پہ ہے یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو اب 244 بندی آئیں گے باگی ہم نے پشاور میں بھی ان کے لئے جگہ بنا دی ہے کوئی فور فائف ہنڈرڈ کیپسٹی وہاں پر ہم نے ڈیولپ کر دی ہے باگی ایسولیشن وارڈ ہر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپٹل میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہم نے کوئی لاکڈان کا نہیں سوچا ہے نہ ہم کرفیو لگا رہے ہیں کچھ اس طرح کا نہیں ہے لیکن جس جگہ پر کیس ہو تو اس کو پھر مجبوراً ہمیں لاکڈان کرنا پڑے گا محدود علاقہ شاید فار ایزامپل میں مثال دوں جو ایک دو بندے ایکسپائر ہوئے ہیں ایک جو تھا ہنگو کا تھا تو وہ ایک کینال ٹاؤن میں اس نے رات گزاری تھی پشاور میں تو اس میں ہم نے صرف چالیس جو گھر تھے جو میں پتہ ہے جو ہماری ٹیم نے ہمیں انٹیمیٹ کروایا کہ یہاں پر ان کی پریزنس تھی تو اس کو ایریا کو صرف چالیس گھر کو ہم نے اس کو لاکڈان کر دیا تاکہ یہ آگے نہ جائے پہلے ان کو علاقے کو کلیئر کرے پھر ہم اوپن کر دیں گے عوام سے یہ التجاہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آپ نے آپ کو محدود رکھے اپنے آپ کو آئیسولیٹ رکھے اگر کوئی غیر ضروری آپ کا مومنٹ ہے تو اس کو رسٹک کرے اگر ضروری مومنٹ ہے آپ کی تو ٹھیک ہے نہیں تو میروانے کر کے آپ اپنے گھروں میں رہے